موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشی آریان دوستو ہم ڈبل سٹینڈرڈز کا شکار ہیں جب ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو انہیں مثال دیتے ہیں قائد اعظم کی علامہ اقبال کی نیلسن منڈلہ کی اور بڑی بڑی شخصیات کی ہم انہیں کہتے ہیں ویسے بنو ان کو فالو کرو ان کو دیکھو لیکن جب اپنی بات آتی ہے کوئی بھی کام کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم سوچتے ہیں فلاں صاحب بھی فیل ہو گئے میرا فلاں دوست بھی اس کام میں فیل ہو گیا وہ فلاں محلے کا شخص تھا اس نے بھی یہ کام کیا وہ بھی فیل ہو گیا ہم اپنے لیے وہ مثالیں نہیں لیتے جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور اسی لیے آپ جب مثالیں دیں گے قائد اعظم کی اور خود حرکتیں کریں گے عام انسان والی تو بچے آپ کو دیکھیں گے اور ان کو یہ لگے گا کہ شاید وہ بننا ناممکن ہے اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے عزائم وہی رکھا کریں جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے سوچے تھے جو اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلے وہ خود کو سمجھائیں زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ناکام لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ وہ بہت انچا عزم کرتے ہیں اور اسے حاصل نہیں کر پاتے ان کا مسئلہ یہ ہے ان کا عزم ہی بہت لو ہوتا ہے اور وہ اس کو حاصل کر کے خوش ہو جاتا ہے آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو ایک گمنام سلطنت کے دربار میں لے چلتے ہیں جہاں شہزادی کے رشتے کے لیے سویمبر رچا جا رہا ہے یہ بڑا کیجول بادشاہ ہے آداب حضور بہر اسلام بھی کہتا ہے آرے 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 آپ نیچے کیوں بیٹھ رہے ہیں یہ اصل دربار خالی ہو گیا ہے نمے قرائدر لب رہے ہیں اور یہ کون ہے ایک قسائی ہے گوش ٹھنگ دا ہوتے اچھا نہیں یہ تو مجھے پھانسی کا یہ تو دار ہے آج ہاں دی آؤ دیکھئے دار پہ جانا نا دو لوگوں کا کام ہے یا مجرموں کا یا بہت عظیم لوگوں کا تو میں تو بھائی عام آدمی سب تو عظیم آدمی ہیں ہاں ان کو عظیم آدمی مانتا ہوں سکین کرو ان میں تھے دار دے چڑھا ہے نا دی ان لطا بھی دھلے نہیں لگنی ہیں دعا کرنا جی دکان کھولی یا کوئی گاہ کھا جو ہے یار یہ آپ گاہ کھاتے ہیں سر جی لوگوں نے تو پھانسی لگ دی ہے نا میدے بچیاں تھی یہ تو ہی نوٹی چل دی دیکھو تمہیں تو تنخواہ ملتی رہے گی دعا کرو یہ دار خالی رہے اور نہیں سر جی میرا فی پھانسی دا سا آب ہے جس طرح کا مسکین یہ بادشاہی کیسے کسی کو دار پہ لٹھا ہے او میں نئی بادشاہ اللہ دی قسم میں نئی بادشاہ تو پھر کیا ہیں آپ یار وزیر موطبر آیا یار اچھا ویسے تو وزیر موطبر جو ہیں صرف رائے دیتے ہیں بادشاہ کو اپنی آپ کیا کرتے ہیں یہاں سر سرے شٹر میک کھول دا ہے دربار دا بادشاہ آندا ساڑھے دس پونے گیارہ بجے بادشاہ دا منڈا اتھر لا کے چلائے سارا کام آپ کرتے ہیں بادشاہ سارا کام تو اسی بادشاہ آئے گا تو ہی دیکھ لینا ہے تکی اور بادشاہ ویسے شادی شدہ ہیں یہ دا کام نلکی تلک ابھی ہے اس کے زمن میں یہ سوال نہیں ہے اے زمن بیچا ہوں دا میں نہیں پتا آج یہاں پر کوئی خاص دن ہے ہاں ہم نے سنا تھا نا کہ آج سویمبر ہے آج سویمبر ہے تھے مجھے صرف ایک چیز بتا دیں یہ دار پہ موٹر سائکل کیوں گئی سارے زندگی اور مہردہ لیورے ہیں میں ایسرا کریں کہ بندہ پرباش اچھا ترلے کریں شاہباش اچھا چھا چھا تو یار وہ کہاں ہیں شہزادی کہاں ہیں سارے شہزادی نے بھی آنا ہے انہیں بادشاہ نے بھی آنا ہے اس تو باتے تھے انہیں مقابلے اچھا سارے دور دور دیئے جنیئے سلطنت ہیں جی جی سب جو پیغام پر جواہ دیئے گئے نے اچھا سب جو انویٹیشن چلے گئے نے کہ جنہ لوگاں نے مقابلے جی سال لے کے شہزادی دہ ہاتھ لڑا ہے اوہ آجان با آدف با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ السلامت شارخ اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کیا شارخ شارخ کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بادشاہ شارخ بادشاہ شارخ شہنشاہ من ریشتے دکھاؤ من کوئی پسند آیا تو لوگ کروں نہ پسند آیا تو چھری پھیروں یہ کیا ہوا ہاتھ تھلایا یہ تھے سر تھلایا جی ہاتھ تھلایا ٹھیکا بچہ اللہ یہ شارخ تو بہت غصے والا ہاں بھئی جا ہو جلال والا بادشاہ یہ اچھا بادشاہ سلامت ہم نے سنا ہے کہ آج آپ نے شمبر کی رسم رکھی ہے بلکل ٹھیک سنا آج ہم شہزادی کے لیے اس کا برڈ ڈنیں گے شہزادے کہاں ہیں جنہوں نے آج مقابلے میں حصہ لینا ہے وہ ابھی راستے میں ہی ہے پہنچنے والے اب بحضور میں چاہتی ہوں کہ آپ جس بھی شہزادے کو میرے لیے سیلیکٹ کریں وہ میرے لیے خون کی ندیاں بہا دیں وزیر محتبا اچھا شہزادی آپ خود ہی ڈائریکٹ کہہ لیں وزیر مہتبر کو ہمارے ہاں شہزادیاں ڈائریکٹ بات نہیں کرتی بادشاہ سلامت آپ کے کہہ لگتے ہیں یہ میری بادشاہ ہے میں ان کی ملکہ تو بادشاہ تو یہ سب کے ہیں ملکہ ہے وہ میں ان کی بیوی ہوں اور آپ کا کونسا والا نمبر ہے یہ تو بادشاہ سلامت ہی بتا سکتے ہیں وزیر مہتبر کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ حرون رفیق ہماری ملکہ کے ساتھ کس طرح بات کر رہا ہے بادشاہ سلامت آپ خود بھی ہرشیاریاں شو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس طرح پیش آتا ہے بادشاہ سلامت حرون رفیق صاحب تو بہت آرام سے اور بڑے پیار سے پیش آ رہے ہیں میں نے بھی دربار جکام کر دا ایسا کوئی نہیں اٹھیا سوئی یار کون سا پیسہ مٹنا ہے تم نے اچھا جی بلائیں نظرہ شہزادے جو آج مقابلے میں حصہ لینے آئے ہیں شہزادے حاضر ہوں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جلسستان کے شہزادے راکشس راکشس جلسستان اچھا سمجھ آگئی آپ جلسستان سے آئے ہیں جی ہم جلسستان سے آئے ہیں آپ کے ملک کو جلسستان کیوں کہتے ہیں وہاں آگ کے دریاں بہتے ہیں آگ کے دریاں بہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ کو سومنگ کے بڑا شوک ہے ملک شہزادی ایسی جگہ پہ سروائیف کیسے کرے گی؟ جو بھی لڑکا مجھے پاپا کی پرنسس بنا کے رکھے گا اس کا ہاتھ میرا اب تشریف لاتے ہیں خوشکستان کا شہزادہ کرلو خوشکستان؟ کرلو؟ تخلیہ تخلیہ جا اچھا اچھا ایسے ارے ارے نہیں 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 ان کا یہ مطلب نہیں تھا یہ مطلب یہ تھا کہ یہاں سے دفع ہو جائے اور ادھر جائے اچھا اچھا مقابلے میں جائیں میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا کیوں؟ گجران والا چندہ قلعہ نا؟ جی جی وہ تھے ساڑھیا جنگ ہو رہی تھے بادشاہ سلامت میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا جیر میں نے آپ سے پوچھا میں دے ایڈی دنوں ہیں میں نہ دساگوش یہ تو آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا لیکن میں اپنی ملکہ کو خوش رکھوں گا سلطنت اتائستان سے شہدادہ بیتال خان تشریف لاتے ہیں بیتال خان؟ اتائستان مانے نہ مانے امان اتائستان ملکہ آلیہ ملکہ آلیہ ملکہ آلیہ ملکہ آلیہ تو وہاں بیٹھی ہے بھائی بادشاہ کو سبھی سلام کرتے ہیں ملکہ کو کوئی نہیں کرتا ملکہ تو ادھر تھی باوجود اسی کہنے جاتا ہی ہے مہانی شان چونکہ ہے تیرے لٹرل نامہ والے شہزادہ میں نے پہلی دعا دیا وزیر محتبر آپ کو بار بار جو جھک کر اپنی تلوار اٹھانی پڑتی ہے آپ کیوں پھینکتے ہیں؟ کتنا کہ جھکنا پڑتا ہوں نہیں اتنا سا بادشاہ سلامت ادائستان والے بوئی سے پوچھے ساری زندگی گانے سنائے گا؟ وزیر محتبر ادائستان کے شہزادہ بیتال خان سے پوچھئے ساری زندگی گائے گا؟ جب آپ دو شہدادے کبھی نہیں کہوں گا؟ پھر مجھے رشتہ منظور ہے شہدادو آپ تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا سانو کہے اور مناں کہے سوری 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 فور بینگ ایلکل لیٹ آپ کون ہیں؟ سر میں ہوں پرنس فیلر آف شپارٹا شپارٹا؟ انو انگریز ہوگے سامنے ہی نہیں کہ کیسے تھا کیمرہ نہیں کھائی دیا سوری اے شہدادے نے اُلٹا کر کے رانگ بھی کر لی دا ہم ایک ریاست کے شہزادے ہیں کھڑے ہو کے مخاطب ہو ہمارے ساتھ بادشاہ سلامت شپارٹر سے پوچھے کہ ساری عمر اپنی شکل کور کر کے رکھے گا؟ وزیر ماتور شماتے سے پوچھا جائے ساری عمر یہ اپنی شکل کور کر کے رکھے گا؟ آپ ساری عمر اپنی شکل چھپا کے رکھیں گے؟ بالکل اگر شکل کور رکھو گے تو لگتا ہے چانسز زیادہ ہیں اب آپ چاروں کے درمیان یہاں ایک مقابلہ ہوگا؟ اچھا صرف چار شہزادے آئے ہیں مجھے لگتا ہے جو آپ کی شہزادی ہے اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک نہیں گئی نہیں سر ایسا بلکل نہیں ہے مارکٹنگ کا بجٹ نہیں تھا بوسٹ بڑا چھوٹا سا پانچ سو روپے کا لگایا تھا اگر میں شہزادی کی جگہ ہوتی تو میں ان میں سے کوئی رشتہ قبول نہیں کرتی اسے آکڑ دیوئے نوال بھی دے چٹے ہوگا بیٹی بیٹی دے تمام شہزادوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوگا جو جیتے گا وہ اگلے راؤنڈ میں جائے گا لیکن ایک بات سنت رہے جو ہارے گا وہ تختہ دار پر جائے گا ویسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو خوشکستان کے شہزادیں ہیں آپ سے کہ آپ نے اس سوئیمبر کے لیے کیا تیاری کی ہے کون کون سا فن سیکھا آپ نے میں جنگوں میں بہت فن کرتا ہوں جنگ کے دوران کیا فن ہوتا ہے میں چلتے گھوڑے پر پانی بھی بھی لیتا ہوں تپڑے بھی چینج کر لیتا ہوں واہ 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 اچھا آپ کی جنگ ہونے سے پہلے اعلان تو نہیں تھا آجو بھی آجو نہیں دوسری جنگ والے جو مخالف ہوتے ہیں پھر کلیب کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اچھا نہیں آپ نے کوئی لڑائی کا فن تو سیکھا ہوگا میری تلوار اگر ایک بار میان سے باہر آگئی تو خون لگے بغیر اس میں نہیں جاتی دیکھو رہا تلوار نکال کے دیکھو کیسی نکل لی نا دائی کندر دا ملکام آنے اچھا بھئی مقابلہ شروع کرو یہاں پر خون کی ندیاں بہا دو میں پنجو میں پنجو میں پنجو یہاں یسو پنجو ہونے لگا ہے تو اور کیا ہوگا یہاں بیٹا آپ کو تلواریں چلانی پڑیں گی جان لینی پڑے گی ٹھیک ہے اور جان دینی بھی پڑے گی ہم تیار ہیں اچوبدار او یار ہے سنیری سیدون لیا جاتا یار تو کتے برکشاف یہ کام کرنا او یار ہے نہیں اکھبیا تینونا کام کرنا آیا اچھا یہ کیا ہے بھئی یہ تو مجھے کوئی بڑا ہی مشکل مقابلہ لگ رہا ہے اس کے اوپر ایک سیب رکھ دیا جائے گا شکر اور ان چاروں شہدادوں کو ایک غلیل دے دی جائے گی اس کے بعد اس سیب کو نشانہ لگائیں گے جس کا نشانہ اس سیب کو لگ گیا وہ جیت جائے گا جس کا نہ لگا اس کا سرطن سے جدا کر دیا جائے گا یعنی غلیل سے پھل گرانا ہے چاروں شہدادوں کو ایک غلیل دے دیا جائے غلیل سے پھل گرانا ہے بھئی اے شہدادی پھڑ کر رکھیں یا یار بگے اے کون سارے تھے جلاد ہے یہ پانسی گار تھا ڈانسر لگن دیا وہ مارک ہوگا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اس جگہ پہ آکے آپ یہاں بادشاہ سلامت کے سامنے آپ یہ نشانہ کشی کریں گے ارے واہ واہ اوہ میس ہو گیا میس ہو گیا تم تو ادھر آ جاؤ چلو بھئی تمہاری باری آپ کی باری چاچو جلدی شاید اگر اس کے ہاتھ ویل مویسٹرائزد ہوتے تو اچھا نشانہ لگا پاتا بیگم دعا کرنا ہلکا سا ہلا ہے ہلکا سا ہلا ہے سیب ہاں وہ میرا خیال ہے پھر وہ ہلکا سا ایسی ہو گیا شہدادے جس طرح تمہارے ہاتھ کانپ رہتے مجھے لگتا دا لگ جائے گا آپ آئیے ٹھیک ہے اپڑنی یار درہ ہاں اجانت ہے ہاں ہاں اوہ میس اب آپ کی باری آپ بھی وہاں آجائیں شپاٹر لڑکی کی باری ہے ارے واہ واہ اپنا سیر لا لیا گیا گولیل سے پھل گرانا ہے جی آجی بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے یہ جیتے گا یہ کیا کرنے لگا ہے اوہ گولیل سے پھل گرانا تھا اوہ 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 ہم تمہاری اکل کی دات دیتے ہیں دیں مگر بادشاہ سلامت یہ چیٹنگ ہے مقابلہ یہ تھا گولیل سے پھل گرانا ہے اور اس شہزادے نے گولیل سے پھل گرا دیا اب بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق آپ دونوں کا تلوار چلانے کا مقابلہ ہوگا اوہ آجو میلان میں ہم دھلسستان اور اتائستان آمنے سامنے نہیں روپ دیا جائے مقابلہ کیوں نہیں؟ آپ دونوں ہار چکے ہیں کیوں؟ آپ دونوں کو تلوار چلانے نہیں آتا ٹھیک ہے اوہ اور آپ آپ دونوں کا تلوار چلانے کا مقابلہ ہوگا یہ پکڑیے گا اوہ یار تو میں اسے اسسیسٹنٹ رکھے ہیں نال خوشکستان اور شپاٹا آمنے سامنے آئیے شہزادہ جی پہلے آپ ہمیں تلوار چلا کے دکھائیں واہ واہ بھئی بہت خوبی ارے بھئی 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 بارatte ہے پہل mee بھئی بھائی بھертہ لوگ بھئی بھائی بھی بھائی کہ کیا تلوار چلوائیے اب آپ تلوار چلوائیے اب آپ تلوار چلا کے دکھائیں مقابلہ تھا تلوار چلانے کا باتشاہ سلامت کیا میں صحیح کہ کہہ رہا ہوں؟ بلکل ٹھیک تو لیجئے پھر یہ شہزادہ تو بہت ہی اکلمند ہے دونا پھر بچی پاگلوں دے ہی دے آپ کے باباس اس سلطنت میں مداری بھی ہیں اچھا یہ مقابلہ تو تلوار چلانے کا اچھا اکل دیکھیں وہ اکل چیک کر رہا ہے مہارت نہیں چیک کر رہا اصل بات یہ ہے کہ خون کی ندیاں دماغ کی تیزی سے ہی بہائی جا سکتی اب آپ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو جاؤسٹنگ کرنا ہوگی جاؤسٹنگ؟ جی جی گھوڑے تھے بیگے کری دی جی جی ایک کہ تھے اور جگہ تھے بیگے کری دی اور جائیے آپ دونوں باہر گھوڑے کھڑے ہیں دونوں گھوڑے پر بیٹھ کے اندر آئیے جو حکم آلی جا آیا تلوار پھڑی ہوا می آ رہا ہوں آیا یہاں یہ مجھے فاروق قیسر صاحب کے گھوڑے لگ رہے ہیں سار تُوزی اوہ دا گھوڑا دیکھیا نہیں کیوں؟ اوہ دا ہے گھوڑا پوچھل انہیں باندر دی لوائی ہے آچھا سلامت ان کے گھوڑے نے بولو براز یہی کر دی ہے اے دیکھو گھوڑے دی تم اتنے برے لگ رہے ہیں دونوں یار اچھا اوہ دے گھوڑے دی آواز پا رہی ہے اوہ دے گھوڑے دے گھوڑے دی اوہ مائی گھوڑڑ اوہ اوہ آہ پاستشا سلامت دربار میں کیجویلٹی ہو گئی ہے ہاں ہاں تو یہی ہونا تھا ظاہر ہے ہاں ایسے شہزادی کی جو شرط تھی کہ خون کی ندیاں بہا دے اس نے وہ کر دیا ایک چھٹانگ خون نے نکلا ہو سکتا ہے ہاں 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 اچھا دون ہم دن کوڑے پڑے لکھے پینٹا پائیں ہیں اچھا دون ہم دن کوڑے پڑے لکھے پینٹا پائیں ہیں اچھا حرون صاحب جی جی لات کوڑے دی ٹوٹی ہے در منو کے طرد ہو رہی ہے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد اچھا آپ نے آگا صاحب کو کہنا ہے کہ پڑولے یہ تم نے آج کیسی شرٹ پہنی ہے پڑولے تم نے یہ کیسی شرٹ پہنی ہوئی ہے اچھا دون ہم ہوشیاریاں 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 ویلکم بیک ناظرین جی آج کیا ہے آپ کی زمبیل مہرزا میری زمبیل میں بھائی آرڈینس فسی بیٹھی ہوئی ہے پلیز ان سے بات کریں چلی آئیں جی آرڈینس کے ترے چلتے ہیں اسلام علیکم عالیکم السلام سر میرا نام سجاد ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر میں آپ کے ٹیلنٹ کو سبزیوں سے کمپیئر کروں تو کون سے ٹیلنٹ کو کس سبزی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے رب سے تو بہت آسان ہے میرے ذہن میں تو آ رہی ہیں سبزیاں ساری لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ وہ پھر مجھے بھی کسی نے کسی سبزی سے کمپیئر کر دے گا میں چاہوں گا کہ ارزا سے سٹارٹ لیں ارزا آپ بتائیں کہ کون کون سی سبزی میں ہوگی سوال آپ سے ہوا ہے آپ کیوں بچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں اچھا وہ تو مولی ہے نا وہ پیچھے جو بیٹھا ہے اوکے وہ مولی ہے یہ چھلی نہیں آگا صاحب آلو ہے نا 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 کتھا نہیں نہیں حارون صاحب آلو کی شکل دیکھیں اور پھر آگا صاحب کی شکل دیکھیں ہاں بیسے واقعی آلو کی بھی شکل نہیں ہوتی پاری باری انہیں سارے ہیں نا پچھنا ہے اپنے تینشن جے کیونکہ میں تھے انہوں میرا دماغرہ میں انہوں نے پھنڈی کماؤیا ہے آئی سوہر میرے ذہن میں پھنڈی آتا ہے بھنڈی تو میں نے اپنے لیے سوچ کے رکھی ہوئی تھی آپ اپنے آپ کو بھنڈی سمجھتے ہیں ارزا آپ وہ نہیں ہے ایک انہوں نے کی آتوری جی جی ایتی آتوری اچھا دانش صاحب کون سی صاحب دانش صاحب کون سی صاحب دانش صاحب دانش صاحب بدماش کرے میں ٹیلنٹ میں ہوں ہی نہیں ادرک ادرک ایتی آم وہ جس کی گھٹلی چوسنا تو پاسے بال نکلتے ہیں اور بھنگان آپ پہ ہی آتکڑا کرتے ہیں سر جی نیکس جی اسلام علیکم سر میرا آپ سے یہ قوشن ہے کہ اگر کسی بھی مسروفیت کی وجہ سے مام ارزا شو میں نہ آسکیں تو آپ کس کو کو ہوسٹ رکھیں گے شکر دا کلمہ پر شکر پیڑ میری اللہ تری یہ دعا سنڈ لے میں مہتروں تائی مٹھا آسی سموکے بھی آپ کھاما کے آسی سموکے بھی آپ کھاما کے حصے سے آپ نے چاہید نوٹ نہیں کیا کہ ہم نے ایسے برے وقت کے لیے ہم نے ایک بنوا کے رکھی ہوئی ہے چھوٹی ارزا چھوٹی ارزا چھوٹی ارزا برے وقت کے لیے آپ نے اچھی والی بنوا کے رکھی ہوئی ہے اچھا ارزا اگر آپ واقعی کبھی آپ کو کہیں آنا جانا پڑ جائے تو ذرا ان میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں کون آپ کی آرڈینس میں سے تو پھر اس کو یہاں آنا بھی پڑے گا آہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا اچھا آپ میں سے کون آڈیشن دینا چاہے گا جی جنہوں نے سوال کیا بلکل اگزیکلی انہیں کو آنا چاہیے آپ بھی اچھا بول رہی ہیں بلکل بلکل بلاتے ہیں یہی آپ کی زندگی کا چینس ہو بھئی بلکل بلاتے ہیں آئیں جی آئیں جی آجا ہے آجا ہے پلیز آئیں آئیں آپ ادھر آکے بیٹھیں آئیں واہ آئی اردہ بھی لیں میں نہیں آئیشن لوں گی اب آپ اپنی کو ہوسپ میں اپنا پروگرام کون لیں بولنے کیلئے کچھ دیں کہ وہ یہ کہیں آپ کے نام کیا ہے مزا عمل اچھا آپ نے آگا صاحب کہنا ہے کہ پڑھولے یہ تم نے آج کیسی شرٹ پہنی ہے اچھا بل دیں چھوڑ دیں کیونکہ وہ چھوڑ کے جس کو یہاں جائے گی وہ آپ نے جیسی کر کے جائے گی مام ارزا آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ای کنوٹ ٹک یار سیٹ بہت میں میں والنٹر کر سکتی ہوں بہت کھوڑ ٹکوڑ ٹرائے کریں پڑھولے تم نے یہ کیسی شرٹ پہنی ہوئی ہے اچھوڑ ایوہ ایوہ آپ جو جواب ارزا کو دیتے ہیں آپ ان کو دیں اچھوڑ وہ ہماری میمان ہے ہماری بچی ہیں وہ یہاں آئے گی نا ان میں چھڑتا تھا نہیں عمل آپ نے کبھی لنڈے سے کچھ چیز خریدی ہے آئی؟ ہی لا پی ایک خالی فائی نہیں کرتی ہے خالی فائی نہیں کرتی ہے آپ کو ہوسٹ بند ہی نہیں سکتی بیل اس کی زندگی کا کم از کم پونہ حصہ لنڈے میں گودرا ہے اور عمل یہ تو اچھا با آپ آگئی ہے آپ کہانے سے پہلے جو کو ہوسٹی نا اساں اتنی عجیب تھی نا یہاں آئے میں آپ کو کیا بتاؤں اس کا تو اتنا تجربہ ہے کہ اب یہ داخل ہو جائے نا جی صرف ریڈیو پہ لنڈا پڑا ہوتا ہے وہ کہنے لگا باجی آگئی باجی آگئی عمل جاتے میں پلیز اس کا بیگ ہے دہو جی اور اون صاحب آج پتا لگیا کہ ارزا ہوندیا بیگ بیگ دنیا ہے کہ اچھا چلو پیرندن لیا بیگ را کلو اینا نو بھی کٹو کڑیاں مچاریاں کنیا ہی آئیں گا اگر واقعی عمل صدی کو آسٹ ہوئے نا اٹھ دن بعد کہنے لگے کہ میری عمل کا دیکھا کتنی خوبصورت لگا میں چاہتی ہوں کہ عمل میری طرف سے مرہوم کو ریپلائے کر دے اسکیوز می میم آپ کے پاس مائک آئے گا اچھا مرہوم ابھی تو بہت بربر کے باتے کر رہے ہو مجھے پتہ ہے تم اس کے باجیگاڑ تھے بھائی واہ روڈیرون صاحب ملو لگ رہا ہے ارزا نے اپنے پہراند کوئے پہراند کوئے ہوسٹ مارلن بھائی تینکیو بھائی مہرمچ آمد بھائی مہرمچ آمد بھائی مہرمچ فر دس رسپیکٹ آرپس 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 تینکیو بھائی مہرمچ بھائی مہرمچ تینکیو اور اس کے لئے ہاتھ آئے ہیں کیا بات ہے؟ بہت اعلا پروڈیوچر صاحب میں آپ کو کہہ رہا تھا مل جائے گی کوئی نہ کوئی حرزہ آپ سیڈ پہ بیٹھ کے کہہ رہی شکر الحمدللہ ورنہ میری گڈی جے پٹرول کون پر نہیں نہیں حرزہ تلوی یہ کہہ رہی ہے ایمی بلالی ہوتے چنگا پر لاب بول دی جی نیکسی اسلام علیکم سر می نمی اس عبداللہ گلفراس سر میں گانا گاؤں گا بڑی بات ہے ایک سانس میں اتنا لمبا کوئی یہ بہت اچھا گائے گا اچھا؟ ہاں اچھا اور اگر نہ گایا تو دیکھ لیتے ہیں نہیں نہ گئی آپ ڈر کیوں گئی اچھا نہیں اگر نہ اچھا گایا تو کارل ملائکہ سر کھلا رہی ہاں کھلا دوں گی آئس کریم ڈالنے اس کو آئس کریم تو آپ نے کھلا رہی آئس کریم آپ کے ہاتھ میں بھائی کہ اس بیچاری کو کل آئس کریم کھلانی پڑتی کی نہیں اچھا اور اگر وہ گا گیا تو پھر کون کھلائے گا پھر یہ سارے ہی کھلائے گا میں کھلاؤں گی اچھا جائیں ارے واہ 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 بیٹا اب تو کھا یا نہ گا کل ہم آئس کریم تو کھا ہی رہے چک بیٹا رام صحیح تسلی سے پھر اتنے برا گانا ہے بیٹا رام صحیح تسلی سے بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چُرائیا تھا چُرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح میں پڑتے ہو آپ نے اپنی عمر دیکھو باتا محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں مگر باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری واہ 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 اچھا کو جیلے اس کو دیکھے ہو بہی واہ بہی وہ اتنی دیر سے ایسے ایسے مجھے اشارے کر رہی ہے خوش ہوئی جا رہی ہے نجید کی وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہار گئی ہے ہار گئی ہے ہار گئی ہے دلے آپ پیس لکھیں دلے میں اس کو بھی دیکھ رہا تھا اسے بھی دیکھ رہا تھا آپ کو بھی آپ حرون صاحب کو اشارے کر رہے تھے کہ اس کو مجھے تو سنگین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بچھا گیا ہے اچھا گیا ہے تو پھر وہ جیت گئی ہے اچھا کینیز یہ وہ ہے اچھی اچھی یہ بہا اچھا جایا اچھا 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 میں نے پہلے ارزا کی نظروں کو نہیں دیکھا تھا جو وہ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اچھا اچھا ایک منٹ ایک منٹ کیونکہ ایک بات ہے موسیقی کی تو ہمارے درمیان جو سنگر ہے وہ ہی فیصلہ کرے گا ہاا جی وہ آگا صاحب پلیز بتائیں واقعی آگا صاحب آپ بتائیں دیکھیں جی میں تو سچی امانداریس ہوں یار چوی لڑائی پو آتی سچی امانداریس وہ بہت اچھا گاہ ہے آرے واہ آرگو نہیں نہیں آرگو بھرو بھی بھانوئی ایک شکنڈ ایک شکنڈ ایک شکنڈ تھرڈ امپائر کے پاس جائیں گے آچھا جی آپ لوگ بیٹھے ہیں نا چار آپ میں سب سے سینئر کون ہے ہاتھ کھڑا کر دے آہ، آنکل آگھا آپ نے یہ بتانا ہے اگر آپ کو انکل لگتا ہے کہ بچے نے بہت اچھا گایا تو oughtáb и آرگو بھروڈ آئس کیم کھلا رہی ہے کھلا رہی ہے سار کس نے کھلا آئس کیم کھلا رہی ہے ایک صحیحت инструмент بلے جی گے محبت تیری انجام پر رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پر رونا آیا ایسا بندہ شیر سنا رہا ہے جس کے ماتے پر یہاں مچھر میں کٹا ہو ویلکم بیک ناظرین اچھا جی اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ جہان دانش یہ تو میرا فیورٹ ہے خور تو آپ کر لیں پر کیوں ریٹنگ خراب کروانا چاہ رہے ہیں خود ہی کرتی ہے بچہری کیوں ریٹنگ خراب کرنا چاہ رہے ہیں سننے کے حق میں ہوں سنانے کے حق میں نہیں بہت سچی خاتون ہے بھائی بہت سچی خاتون ہے بات یہ ہے کہ میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوملی لوگ کیا کرتے ہیں whataboutism کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ بھائی آپ چوری کر رہے ہیں یا آپ کرپشن کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے اگر آپ کسی ایک پارٹی کو سیاسی پارٹی کو کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے گا دوسری بھی تو کر رہی ہے اگر آپ کسی ایک آفیسر کو کہیں کہ آپ بھائی غلط کر رہے گا دوسرا بھی تو کر رہا ہے تو یہ جو whataboutism ہے نا جس وقت آپ کا جواب یہ ہونا کسی بھی بات کا کہ بھائی اس نے بھی تو غیبت کی تھی اگر میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ مان جائیں آپ غلط ہیں آپ بھی ویسے ہی ہیں اسی وقت مان جائیں کہ آپ دلیل ہار چکے ہیں پہلی بات دوسری بات جب آپ کو اپنی آواز اونچی کرنی پڑ جائے تو تسلیم کر لیں کہ آپ دلیل میں کمزور ہیں تسلیم کر لیں کہ آپ ہار چکے ہیں تیسری بات جب آپ کو گالی دینی پڑ جائے تو آپ جان لیں کہ آپ دلیل ہار چکے ہیں اور یہ جو ہارنا ہوتا ہے نا دلیل کا اس کے دو بہت بڑے reasons ہوتے ہیں پہلا reason یہ ہوتا ہے کہ ہماری ego جو ہے نا وہ hurt ہو جاتی ہے آپ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ کا دماغ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری ego hurt ہو رہی ہے نا اس وقت اس آدمی کو اتنا سنب کر دو اتنا سنب کر دو کہ اپنی اوقات پہ آجا اور آپ کو جب یہ لگتا ہے آپ کسی کو اس کی اوقات پہ لارہے ہیں تو آپ automatically تکبر کر رہے ہیں آپ نے اپنی اوقات بڑھا لی اپنے ہی ذہن میں آپ کی بات ٹھیک ہے حارون صاحب مگر لاتوں کے بھوٹ کبھی کبھی باتوں سے نہیں مانتے ہیں نہیں بھی کی نہیں کی کیا ذہنے اسی دی بات انہوں نے کہا ہے whataboutism سے باہر آئیں آرے باہ یہ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے لیکن آپ نے جو لات مارنی ہے نا وہ اصل لات نہیں مار دینی آپ نے ڈنڈائی جو ہے وہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا اور ہر چیز آپ کی دشمن نہیں ہوتی جو آپ تک آ رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی کتے پر اگر اینٹ اٹھائیں جی 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 یہ ہوئی تھی اگو چکے گا ہی تھا ہوگا کیا دیکھئے اگر آپ چلیں لاتیں لے لیں آپ آپ کتے کو لاتیں ماریں وہ دانتوں سے لاتیں پکڑ لے گا جی سے دانت نہ آؤں لی سے تو ایڈی عمر دے کتے نو چھیڑنا ہی کسی لاتیں میں مثالہ نے کی تھی میں کدوں دیٹ مارتی ہے ادھے میں نا کروں ہی نہیں کرتا گیا یار باہ کتے کو لاتیں ماریں وہ لاتیں پکڑ لے گا دانتوں سے شیر کو لاتیں ماریں وہ آپ کی گردن پکڑ لے گا کیونکہ شیر کو پتا ہے کہ پرابلم آپ ہیں کتے کو لگتا ہے پرابلم لاتیں اس لئے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم تک آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اس لاتی کے مقابلے میں لاتی اٹھا لیتے ہیں واو کوشش یہ کریں کہ آپ کے ساتھ جب کوئی بحث کر رہا ہے نا تو سب سے پہلی چیز اس کے گردن دبوچ لے کوشش یہ کریں سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات لائیں کہ یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں آئی کیوں لیکن بحث مباحثے میں نا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے بندار ان سب سوچے کہ یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں اس وقت تو بس جو ہو گیا ہو گیا اچھا یہ تو بحث سے پہلے ہر انسان کو سوچتا چاہیے جنہیں بحث کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو صرف یہی شوق نہیں ہونا چاہیے کہ میں مخالف کو سکھا کیا ہوں گا یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مخالف بھی مجھے کچھ نہ کچھ نیاز سکھا سکتا ہے اگر کسی میں یہ حوصلہ ہے نیاز سیکھنے کا بحث صرف اس کو کرنی چاہیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا اگر آپ دو چیزیں اپنی بحث میں سے نکال دیں کسی کا نام مت لیں پہلی چیز ہم نام لے کے کہتے ہیں نا فلان جھوٹا ہے جی فلان کرپٹ ہے آپ یہ کہیں کرپشن بری چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ نصیحتیں فری میں مت کریں بھائی تب نصیحت کریں جب آپ کو پتا ہو نصیحت فائدہ دے گی کوئی سننے کے موڈ میں ہے زبردستی آپ کسی کو نہیں سنوا سکتے اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی آیا نہیں کہ صاحب مجھے اس چیز میں مشورہ دیں اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جس پرسپیکٹف سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہر انسان نے اپنی زندگی ہو جاری ہے اس نے اپنے ہی پرسپیکٹف سے اس کو دیکھا ہے اور اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے نوبت لے آتے ہیں کہ ہم سے وہ بحث کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا تو ہم گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دان کر دی تھی جو دکاں ہم نے آہا 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 دکان دا شیر بہت غور نہ سن دا دان کر دی تھی جو دکاں ہم نے اب اسی سے ادھار لیتے ہیں آہا نحلات خراب ہو گئے فرصت ملے تو اس سے کہہ دینا دو دکانیں میں بھی بیشنا چاہتا آہا اچھا جیڑی انہا نے دان کی تھی نو میں انتے سی بہت سارون صاحب آپ سے تو ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں جی آہ آج مرہوم سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں میں کہ وہ کچھ سنائے آہ مرہوم اور آپ تو ماشاءاللہ شایران دے پانپون لے اندار ہیں اچھا آپ نے تو دیوان بھی لکھے ہوں ہے نا دیوان کہاں سے لکھ دیا میں نے سار دیوان تو بہت بہت کتاب لکھی ہے ایک کتاب لکھی آپ نے یہ آپ کی دیوانگی ہے جی سار میں کوشش کرتا ہوں ادا کرنے کی وہ وہ چیز جو آپ کے دل کے قریب ترین ہے وہ سنا دے چھوٹی سی نظر میں پیش کرتا ہوں یار چھوٹی اوہ یار تو کھنا آپ ہی دے جنی والی تو کہا چکا ہے ایڈی ساری ہو گئی ہے اس کا نوان ہے بسترے مرگ بسترے مرگ بسترے مرگ اچھا شایر ہے ہی کہنے دو مصرے پیش کر رہا ہوں دو مصرے پیش کر رہا ہوں آہا تھوڑا تھوڑا جی پایا ہوں میں نے ہر پل بس یہ سوچا ایسا کرنے سے لوگوں کی باتیں کیسی کیسی ہوں گی ویسا کرنے سے لوگوں کی نظریں مجھ پہ وار کریں گی تم ہرگز ایسا نہ کرنا تم اپنے حصے کی ساری سانسیں اپنے نام سے جینا جی چاہے تو امرت پینا جی چاہے تو پربت چڑنا لوگوں کی باتوں سے میرے بچے تم ہرگز نہ ڈرنا میرے بچے تم اپنے سارے خوابوں کو پورا کرنا واہ 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 بھئی بہت خواب نے بہت اچھا کی اپنے بچے کو کہا کہ میرے نقشے قدم پہ نہ میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چھلنے سارے ورک یہ بھی لکھنا مجھے مات ہو گئی ہو گئی تھی واہ 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 اور میں دیکھ رہا تھا اس وقت لیکن میں دانش صاحب سے کوئی رومانٹک شیر سننا چاہتے ہوں دانش صاحب آج آرزو کو کوئی رومانٹک شیر درائے ناک اے محبت تیرے انجام پہ رونا ہے واہ واہ آرزو آئی تیرے کام پہ رونا ہے اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا واہ کیون تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا ہے یہ اتنا رومانٹک کافی ہے لیکن مجھے اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ ایسا بندہ شیر سنا رہا ہے جس کے ماتھے پہ یہاں مچھر میں کٹا ہوں اچھا آگا صاحب آپ کوئی رومانٹک شیر سر رومانٹک نہیں میرے تو ذہن میں ایک شاکر شجابادی صاحب انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ کہتے کہ میں دل نہ یاب بچیندہ ہاں ہوئے کوئی غرزہ ہوتا گال کرے گال کرے اتنا شرط شرائط بھی کوئی کہہ نہیں بس سودہ اور روح نال کرے ہو سی او مالک جڑا گھنوے سی بھام سامبھے یا پا مال کرے بس شاکروں نہ لنگھاوے جڑا نوجے کو بھائی وال کرے اور بچین Jaiba رومانٹک شائری کی تو بات ہو گئی میرا آج دلیں کہ آج سلیم صاحب نہ گانا سنا دیں کوئی صلیم صاحب آج پلیز گانا کوئی وہ پہلے تیار پٹے کی آج ، کیسے لم؟ کہاں ہل سکرار مراکھ کر سافت پہن لیتے پتلون یہ مباشین سلیم کوئی کم راگ والا گانا گانا لنا لگانا پڑ جائے گا خون Thank you very much ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ